اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبردست و نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے ملک بھر کے غریب خاندان جو ہے اپلائی کر کے اپنے بچوں کے نام کے وظیفے چار ہزار روپے تک کا لڑکیوں کو وظیفہ اور پینتی سو روپے کا لڑکوں کو وظیفہ ملے گا اپنے ہر بچے کے وظیفہ لے سکتے ہیں سماہی کی بنیاد پر اور یہ وظیفے بہت سارے بچوں کے خاندانوں کو چالیس چالیس ہزار روپے تک بھی ملے ہیں اکھٹے تو یہ وہ فارم ہے ریجیسٹریشن کا جس کے ذریعے سے آپ اپنی ریجیسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کو چار ہزار روپے آپ کے ہر بچے کا ملے گا اس کی مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حکومت نے غریب خاندانوں کے بچوں کے لیے اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ دیا ہے تاکہ تمام بچے سکول پڑھ سکیں تو اسی وجہ سے یہ وظیفہ دیا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ پرائمری سکول میں پڑھتا ہے اور وہ لڑکا ہے تو پندرہ سو روپے اس کو وظیفہ ملے گا اگر لڑکیاں ہیں تو دو ہزار روپے اگر وہ میڈل میں یا ہائی میں پڑھتے ہیں تو ان کو پینتی سے چار ہزار روپے تک کا وظیفہ ملے گا اس کے ہر بچے کو اس کا ریجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا مکمل تفصیل طریقے کیلئے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی آپ کو پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فید مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیا کریں تو چلیے آج کی زبرس اور قیمتی ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو یہ ملک بھر کے تمام بچوں کو وظیفے ملیں گے چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے اور کسی بھی زلے میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے اس وظیفہ جو پروگرام ہے اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تقریباً ایک کروڑ بچوں کو جو ہے وظیفہ مل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ مل چکا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کے جو وظیفے ہیں وہ لے سکتے ہیں جو پہلے ریجیسٹریشن کا طریقہ کار تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے تمام ازلہ اس میں شامل ہیں اور صوبے شامل ہیں اس وظیفہ پروگرام میں تو پہلے جو ریجیسٹریشن کا طریقہ کار تھا وہ بھی چل رہا ہے اور نیا جو ڈیجیٹل آن لائن طریقہ کار ہے وہ بھی چل رہا ہے تو وہ دونوں طریقے ہی آپ کو بتاؤں گا اور اب جو ہے ریجیسٹریشن فارم جو ہے آپ کو اس طریقے کا ملے گا تو یہ ہے کالج اور سکول کی ریجیسٹریشن سلپ آپ جس کو کہتے ہیں یہ ہے اپنے سکول کے ہیٹ ماسٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو یہی والا ریجیسٹریشن فارم دے گا پور کر کے دے گا اور اس کے اوپر سٹیمپ وغیرہ ہر چیز تصدیق کر کے آپ کو دے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آن لائن ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے احساس تلیمی وظائف کی اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنا شنختی کار نمبر جیسے یہ درج کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے درج کر سکتے ہیں تو آپ کی ستر فیصد آپ کے بچے کی حاضری سکول میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ تلیمی وظائف آپ کے بچے کو ہر بچے کو ملیں گے اور ملک بھر کے تمام بچوں کو ملیں گے تمام صوبے اور تمام زلے کے مطلب کے بچوں کو یہ ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے ایک والدہ ہے یہ ثبوت آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس نے اپنے جو ہے دو بچوں کے وظیفے لیے ہیں آپ کے سامنے کتنا رقم اس نے لی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چار ہزار روپے ایک لڑکی کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے چھ مہینے کے بعد آپ کو مطلب کے ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں مزید بھی آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ یہ وظیفے آپ لے سکتے ہیں لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے جہاں پر سنٹر بنائے گئے ہیں وہیں سنٹر پر جا کر جہاں پر بینظیر کے پیسے ملتے ہیں وہیں پر جا کر آپ اپنے بچوں کے وظیفے لے سکتے ہیں یا ایٹی ایم سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے ریجشٹر حاضری اس کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نومیندہ جو ہے ہر مہینے آپ کے بچے کی حاضری وہاں پر چیک کرتے ہیں سکول میں ستر فیصد حاضری ہونے کے ساتھ اس کے بعد جو ہے آپ کو مطلب کے یہ رقم دی جاتی ہے آپ کے بچے کی اور اگر آپ اپلیکیشن احساس تلیمی وظیف کی اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنے بچے کی ریجشٹریشن کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو اس طریقے کا میسج آ جائے گا جہاں پر یہ موبیل کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میسج جو ہے اکاسی اکتر سے ہی آپ کو آتا ہے کہ آپ کے بچے کی وظیفے احساس تلیمی وظیف کی ریجشٹریشن ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں وہاں پر دفتر میں جیسے آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے بچے کی تصویر بنائی جاتی ہے اور بے فارم اور والدہ کا شنختی کار دیکھا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اون لائن ڈیجیٹل طریقے سے وہاں پر اندراج کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بے فارم ہے جس کے ذریعے سے بچوں کا اندراج ہو رہا ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے اندراج کروا سکتے ہیں یہ ایک اور خاتون ہے جن کے بچوں کا اندراج ہو رہا ہے وہ بھی اپنی رقم لے رہی ہیں تو اس طریقے کا یہ جو ہے ریجشٹریشن فارم یہ آپ کے سکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملے گا اور اس کے بعد بے فارم ہوگا بچوں کا ٹھیک ہے پھر آپ اپنا شنختی کار لے کر جائیں گے صرف والدہ چلی جائے والد کا بھی شنختی کار لے کر تو اس کی جو ہے ریجشٹریشن ہو جائے گی اگر آپ گھر بیٹھے کرانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو اپلیکیشن کے ذریعے سے میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے یہ ریجشٹریشن کروا سکتے ہیں یہ مطلب کہ دفتر میں اور یہ ریجشٹریشن جہاں پر آپ خود جائیں گے ہر ذلے کی تحصیل میں دفتر موجود ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بینظیر کا آفیس کہاں پر ہے وہاں پر جا کر یہ ریجشٹریشن کروائیں گے اور رقم لینے کا طریقہ کار بھی سنٹر سے بھی لے سکتے ہیں اور ایٹی ایم سے بھی آپ اپنی رقم لے سکتے ہیں آپ نے آ جانا ہے پلے سٹور کے اوپر اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بی آئی ایس پی وسیلہ تعلیم تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ گورنمنٹ کے محر بھی لگی ہوگی اور یہ نام بھی لکھا ہوا ہوگا یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اپنے موبیل کے اندار اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے کھل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو والدہ ہے بچے کی جو والدہ ہے اس کا شناختی کار نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور پاسورڈ لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگن ہو جائے گا یا آپ نے پہلے ریجیسٹریشن کے اوپر کلک کر دینا ہے ریجیسٹریشن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے والدہ کا آپ شناختی کار نمبر لکھیں گے والدہ کا نام لکھیں گے اور موبیل نمبر آپ لکھیں گے اسی موبیل نمبر کے اوپر ایک کوٹ آئے گا وہ کوٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور پاسورڈ لکھیں گے اور پاسورڈ کنفرم کریں گے اور ریجشٹر کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ جو ہو جائیں گے ریجشٹر ٹھیک ہے یہ او ٹی پی کوٹ آئے جائے گا آپ کے موبیل کے اوپر اور اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پر لاؤگن ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ کا نام یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یوزر آئی ڈی یہ ساری تفصیل جو ہے آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر اپنا بے فارم یا مطلب کہ شنختی کار جو بھی ہے یہاں پر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں آپ کی ریجشٹریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ فارم ہوگا آپ اپنا شنختی کار نمبر بے فارم بچوں کا لکھیں گے اور پورا نام لکھیں گے طریق پدیش لکھیں گے جینڈر میل فی میل یہ ساری چیزیں آپ نے پر کر لینی ہے اور پور کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے دوستو ایک جو ہے میسج آ جائے گا کہ آپ کی ریجشٹریشن مکمل ہو گی اور احساس تعلیمی وظائف جو ہے آپ کو مل جائیں گے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نائے ہیں اور اس طرح کی فید مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت زدہ خیار کیے گا اللہ حافظ